جی سر آج آپ نے بانڈی پورا کا دورہ کیا کیا کچھ دورہ تھا وہ اس کے دل سیار کیجئے دیکھئے جہاں تک آج بانڈی پورا آنے کا تعلق ہے آپ اس چیز سے بہو بھی اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ پچھلے چاند روز سے لگاتار برف باری ہو رہی تھی اور اس وقت جو برف پڑی وہ برف زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں تھی جب وہ برف پگل گی تو زمینوں کے اندر جو پانی تھا وہ وارٹر کی سٹیگنیشن ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہماری جتنے بھی اگری کلٹر کی فیلز ہیں ان کے بیٹ میں سے پراپر ڈرینیج کیسے اچھے طریقے سے ہو تاکہ وارٹر کی سٹیگنیشن نہ ہو کیونکہ جب وارٹر زیادہ دیر سٹیگنیشن رہے گی تو اس سے ہمارا نیوٹرنٹ لاس بھی ہوگا کراپ لاس بھی ہوگا ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اور کراپ کا کہ کسی لحاظ سے کسی جگہ برف سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا اور اس چیز کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے کہ آنے والے خریف سیزن سے پہلے جیسے کہ گورنمنٹ کی انسٹیکشنز ہیں کہ ہر فارمر کے پاس سائل آلت کارڈ ہونا چاہیے کسان پریڈ کارڈ ہونا چاہیے پی ایم کسان جو سکیم گورنمنٹ نے لانج کی تھی اس کے لیے جو لوگ اگر رہ گئے ہیں ان میں ریکٹیفکیشن سٹاف کو یہ انسٹیکشنز کی گئی کہ کیسے کیا جائے گا اور خاص کر کہ کال کا دن جو پورے ملک میں پردان منتری فصل بیما یوجنا سکیم کے نام سے منایا گیا جہاں پہ ہم نے کسانوں کو جو اگری انشورنس پالیسیز دی وہ دی کیونکہ ہماری یوٹی آف جمہور ان کشمیر میں چار رشکوں میں اگری کلچر انشورنس کی سکیم جو ہے وہ چال رہی ہے تین جمہور ڈویجن کے اور ایک ہمارا کشمیر ڈویجن کا کیونکہ میں ڈریکٹر ایڈیٹر کشمیر بائی بار چوہفیز پروٹوکال مشن ڈریکٹر پردان منتری فصل بیما یوجنا کا ہے اور کس طریقے سے باقی ڈسٹکوں میں جو سکولان ڈسٹک بچے ہیں ان میں اس سکیم کو کیسے لاغو کیا جائے اگر کوئی امپیڈیمنٹس ہیں اس کو کلیر کیا جائے تو یہ ساری جانکاریاں جو تھی ساری چیزوں کا تفسیرن سے جائزہ لیا گیا اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ آنے والے فرسٹ ویک میں ہم گریس جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک کٹا ہوا علاقہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ تیار کردہ سیڈلنگ وہاں پہ لی جائیں وہاں پہ کسانوں کے اندر ایک اویرنس پروگرام کیا جائے تانچہ ان کو یہ جانکاری ملے کہ دیپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کسانوں کی فلاہ وحبودی کے لیے لگتار کام کر رہے ہیں اس کے بعد ایک خاص موقع تھا آج کے دن کا کہ ہمارے یہاں ایک ہمارے ایک پیارے ملازم بشیر ملک صاحب جنہوں نے انیس سو اکانوے سے لے کے آج دن تک دیپارٹمنٹ کی خدمت کی اور اچھا کام کیا اور جہاں کہیں گے دیپارٹمنٹ کا نام روشن کیا فارما کی فلاہ وحبودی کے لیے ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے ان کی انکم بڑھانے میں جو ہمارے آنڈیبل پرائم ایسٹر کا مشن تھا ہر لحاظ سے ان نے کوشش کی چاہے وہ سیڈلنگ تیار کرنے سے تھی چاہے ڈسٹیبوشن کے لحاظ سے تھی چاہے دوسری سیڈل کراپس کے لحاظ سے تھی اور جس جس طریقے سے بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے عوضے پر فائد رہتے ہوئے اچھا کام کیا تو ان کو بھی آخری سفر میں الویدائی کرنے ان کے گھر تک بھی پہنچے اور مبارک باد پیش کرتے ہیں ان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک اچھا کام کر کے چھاپ چھوڑی ہے تاکہ دوسری ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی اسی راستے پر کام کریں ہمارے ہم سب کی شب کامنا ہے آج کے اس دن پر ان کو ان کے پریوار کو ان کے جو اڑوز پروز کے رشتدار جو اڑوز پروز میں جو لوگ رہتے ہیں اور مبارک بادی پھر تمام ڈپارٹمنٹ کے تمام ملازموں کی طرح سے ان کو کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کام کیا یہی آج کے دن کا پروگرام تھا اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ ہمیشہ کسانوں کی فلاہ و بیبودی کے لیے لگاتار جہاں کہیں پہ بھی کسانوں کی کوئی مشکل ہوتی ہے آپ ہمارے نالج میں یہ چیزیں لاتے ہو اور یہ چیزیں آپ ڈپارٹمنٹ آف ایکٹ کرتا ہے کیونکہ کسان کی آمدن ڈبل کرنے میں کسان کی مشکلوں کو سمجھانے میں آج کے دور میں میڈیا کا سب سے بڑا ایک ایم رول ہے اور میری آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام میڈیا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کسانوں کی ترجمانی کی اور اسے آگے بھی کرتے رہیں گے اور یہی گزارش کروں گا کہ جتنی بھی اگری کچھ لینڈ ہمارے پاس بچی ہے آپ کے مادن سے یہ جانا چاہیے کہ اس زمین کو ہم بچا کے رکھیں تاکہ آنے والے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ اس اگری کچھ لینڈسٹری کے ساتھ جوڑے رہیں اور وہ روزگار دینے والے بنے نہ کہ روزگار مانگنے والے بنے یہی ویری آپ کے تھوڑھ تمام موزد سامین کو یہ گزارش ہوگی